بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج میرے کچن میں کڑی پکوڑا بن رہا ہے جس کے لئے میں نے ایک پیالی دہی لیا ہے ایک پیالی بیسل لیا ہے دو عدد ٹماتا لیا ہے دو عدد ہری میرچ لیا ہے اور دو عدد پیاز لیا ہے لسن اترک کا پیسٹ لیا ہے اور مسالے جو ہے ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے نمک لیا ہے لال میرچ لیا ہے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے کٹیوی لال میرچ لیا ہے حلدی لیا اور کالی میرچ لیا ہے سب سے پہلے میں کڑائی میں آدھی پیالی آئیل آئیٹ کروں گی اور دو ٹیبل سپون اس میں اترک لسن کا پیسٹ آئیٹ کروں گی لسن اترک کے پیسٹ کو اتنی دیر فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن ہو جائے اور اس میں سے خوشبوانی سٹارٹ ہو جائے خوشبوانے لگ جائے جتنی دیر یہ لائٹ گولڈن ہوتا ہے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ جو اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے اور جو میری نیکس ویڈیو ہوگی وہ ڈریس ڈیزائنگ پہ ہوگی تو میری آپ سبسکر ریکویسٹ ہے کہ آپ میری نیکس ویڈیو ضرور دیکھے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں میرا جو لسن ہے وہ لائٹ گولڈن ہو گیا اب اس میں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں میں پیاز کو ہلکا سا پرائی کروں گی اور اس میں میں ٹاماتر اور ہری ویڈیو ایڈ کر دوں گی ڈریس ڈیزائنگ میں وینٹر ڈریس ڈیزائنگ ہوگی اور وینڈنگ ڈریس ڈیزائنگ ہوگی کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے اور سردی کا بھی سیزن ہے تو اس لیے اس حساب سے میں آپ کے ساتھ اپنی ڈریس ڈیزائنگ جو ہے وہ شیئر کروں گی امید کرتی ہوں وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اور اب میں اس میں جو ہیں مسالے ایڈ کرتی ہوں مسالے اپنی ڈیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں جو سپائیزی کھاتے ہیں وہ سپائیزی کڑی بنا سکتے ہیں جو لائٹ کھاتے ہیں وہ لائٹ بنا سکتے ہیں تو میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تاکہ جو میرا مسالہ ہے جو ٹوماٹر ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں نرم ہو جائیں اور میں مسالے کو جو ہے اچھی طرح بھونوں گی اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جتنی در یہ ہمارا مسالہ تیار ہوتا ہے ہم ایک پیالی دہی اور بیسن اور اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو بلینڈ کر لیں گی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے تیار ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جو آئل ہے وہ ہم آئل الگ کر لیں گے مسالے سے ایک بول میں ڈال لیں گے سارا آئل ہم جو ہے بول میں نکال لیں گے اور اب ہم اور اب ہم اس میں جو ہم نے لسی بنائی تھی بیسن کی وہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے دہی بیسن اور پانی کو ہم نے مکس کیا تھا وہ ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور اس میں مزید اور پانی آئٹ کریں گے تاکہ یہ جو مکسچر ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور یہ اس میں ہم آتا جگ پانی آئٹ اور کر رہے ہیں تاکہ جب یہ پکے تو یہ آہستہ آہستہ جب پکتی جائے گی تو یہ گھڑا گھڑا پیسٹ ہوتا جائے گا پیسٹ ہوتا جائے گا جتنی دیر ہماری جو گھڑی ہے وہ تیار ہوتی ہے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جو اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے ہیں جو میری کڑی ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جتنی دیر یہ پکتی ہے ہم ایک سائٹ پہ پکھوڑوں کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے بند کو بھی لی ہے پیاس لیا ہے آلو لیے ہیں میں نے ان کو بریک چوب کر لیا ہے اور لیا ہے پالک بیسل لیا ہے اور مسالہ جو ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے لال مرچ نمک خلدی کالی مرچ گرم مسالہ پیسا ہوا کٹا ہوا دھنیا زیرہ لیا ہے اور ایک بول لیں گے اور اس میں میں پیاس بریک چوب کی ہوئی پیاس اس میں ایڈ کر دوں گی آلو میں نے چوب کی ہے وہ ایڈ کر دوں گی بریک سلائس پہ میں نے کٹے ہیں اور بند کو بھی لی ہے وہ بھی میں نے بریچ چوب کر لی ہے اور پالک ہے پالک بھی میں ایڈ کر لوں گی اس میں اور اس میں میں بیسن ایڈ کروں گی جتنا مجھے چاہیے ایک پیالی میں نے بیسن لیا ہے اور اس کو میں اور جو تمام مسالے ہیں وہ بھی میں اس میں ایڈ کر کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں نے ہری مرش بھی لی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے پتابک لی آپ جو تمام مسالے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا میں پیسٹ بنالوں گی اور یہ میں میتھی کٹی بھی میتھی لیے خوشک میتھی یہ میرا پیسٹ پکوڑوں کا راڈی ہے اب میں پکوڑے نکال لوں گی اوائل میں نے فل گرم کر لیا تھا اور یہ میں نے پکوڑے پیسٹ جو ہے اس میں ڈال دیا تو پکوڑے بہت ہی اچھے پرائی ہو رہے ہیں اس کی میں سائی چین کر لوں گی اور یہ پکوڑے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے تیار ہو گئے اب ان پکوڑوں کو میں کڑی میں ایٹ کروں گی تمام پکوڑے میں نے نکال کے کڑی میں ایٹ کر لیا اور جو میں نے اوائل نکالا تھا وہ میں کڑی میں دوبارہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا اوائل میں اس کے اوپر تڑک کا لگاؤں گی اس کا اس میں میں گرم مسالہ میتھی ایٹ کروں گی اور گرم مسالہ گارنش کے لیے اور اس کے پر میں دھنیا کروں گی اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے جی ہماری جو کڑی ہے وہ ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی گی ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسے بنی ہے اور آپ میرے چینل کو جو ہے وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ جو اگلی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے اور نیکس ویڈیو ضرور دیکھیں گے درس ڈیزائنگ پہ ہے میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی اچھی ڈیزائنگ لے کے ہوں گے آپ ضرور دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ پیس ممہ